بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم نازدین کرام ایک صاحب محمد اثمان ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب آرامش نام کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے آپ پریز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے آرامش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی زبان کے اندر آرامش کے معنی آتے ہیں آرام راحت چین سکون فراغت اس کے بہت سے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے آرامش نام نہ کھڑا سکتا ہے کوئی مثلہ نہیں ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیائی کرام علیہ الصلاة والسلام کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ہیں کے ناموں پر اپنے بچوں اور بچوں کے ہم کو نام رکھنے چاہیے باقی معنی کے اعتبار سے چونکہ آرامش نام بھی صحیح ہے اس لئے نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب یلدہ نام کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یلدہ جو ہے یہ پارسی زمان کے اندر سال کی سب سے طویل اور سب سے لمبی رات ہوتی ہے سردیوں کے موسم میں جو 23 دسمبر کو رات ہوتی ہے وہ سال کی سب سے لمبی اور سب سے طویل رات ہوتی ہے اس رات کو فارسی زمان کے اندر یلدہ کہتے ہیں اور مجازن اس کے معنی ہوں کہ اندھیری رات تاریخ رات بہت لمبی رات عموما اہل فارس اس کو منحوظ سمجھتے دے اس رات کو اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے بھی ایک نام ہے تو یلدہ نام معنی کے اعتبار سے رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ دوسرے معنی اس کے جو اہل فارس اس کو منحوظ سمجھتے تھے اس کے معنی کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے باقی جو اس کے لفظی معنی ہے بہت لمبی رات اور اس طریقے سے بہت طویل رات تاریخ رات اندھیری رات اس معنی کے اعتبار سے رکھا رہا سکتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والے نام رکھیں فقط واللہ اللہ علیہ وآدم